تیرس جلنا شروع ہو گیا اس کا سرکاری کورٹر اس کے دفتر سے کچھ ہی فاسطہ پتھا جس کی وجہ سے اسے کبھی سواری کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور وہ آسانی سے چلتے چلتے چند منٹ میں ہی گھر پانچ جاتا تھا چلتے ہوئے جیسے ہی وہ اپنی کلی میں داخل ہوا حصب توقع وہ باگل اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں حامد نے اسے پہلی بار آج سے تقریباً ایک سال پہلے دیکھا تھا وہ آج بھی اسی جگہ آرش اور کیچڑ سے بینیاز کچھرے کے ڈبے کے پاس چند کتوں کے ساتھ تشریف فرما تھا حامد نے ایک سال کے عرصے میں اسے کبھی وہاں سے غائب نہیں دیکھا تھا زیادہ سے زیادہ اس کی ہجرت اس میدان تک ہوئی جہاں کچھرے کا دوسرا ڈبہ بلکل حامد کے آفیس کے سامنے تھا اگر وہ گلی میں نہ ہوتا تو یقینی طور پر دوسرے ڈبے کے پاس وہ رہا ہوتا جو اپنے دوست کتوں کے ساتھ کچھرے کے ڈبے میں کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا ہوتا جسم کے نام پر چند ہڈیاں جو اس کی فاقہ کشی کی ایک مو بولتی تصویر تھی لباس کی صورت میں چند جیتڑے لٹکائے ہوئے میلے علچے بال آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور لالی لیے وہ پہلی نظر میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق لگتا حامد اکثر سوچتا رہتا کہ سخت سردی کے موسم میں بے رہم ٹھنڈک جسم پر گرم لباس ہونے کے باوجود اس کی ہڈیوں کے گودے تک اثر کرتی تھی یہ پاگل چند چیتروں میں کیسے برداشت کرتا ہوگا اور جون جولائی کی جلد کو چھلسہ دینے والی گرمی میں بھی کیسے وہ بڑے آرام سے اپنی نیند پوری کرتا نظر آتا ہے واقعی کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جینا ہے تو پاگل بن کر جیا جائے نہ کھانے کی فکر نہ کپڑوں کی نہ سردی نہ گرمی بس اپنی خیالاتی دنیا میں مصروف ایک مجنوع جو اپنی لیلہ کی جدائی میں ہوش و حواظ گوا بیٹھا ہو حامد نے پہلے پہل تو اس سے دوری اختیار کی کہ پاگل کا کیا بھروسہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اس پاگل سے معلوس ہوتا گیا اکثر اوقات کبھی پھل فروٹ جو اپنے لیے خریدتا اس میں سے کچھ اس پاگل کو بھی نواز دیتا یہ پانچ دس روپے اسے تھما دیتا کہ جب بھوک لگے تو پیٹ کی آگ بچا سکے ایک طویل عرصے سے اس کو دیکھ سے دیکھتے اب حامد کو وہ اپنا دوست محسوس ہونے لگا ویسے تو حامد کی ڈیوٹی کا منصب اسے دوست بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا کیونکہ حامد پاکستان کے انتہائی حساس ادارے کا ملازم تھا یہ وہ ادارہ تھا جہاں پر دوست بنانا تدور کسی اجنبی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن ایک پاگل سے بھلا اس کو کیا خطرہ ہو سکنا تھا